اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زندگی میں کامیابی کے لیے تیرا نکات بتائیں گے یہ تیرا نکات بہت سارے کامیاب لوگوں کی زندگی کا نچوڑ ہیں اور وہاں سے لیے گئے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنڈی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری فیوچر ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں ناظرین یوٹیوب والے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ویڈیو کو پہلے چوبیس گھنٹے میں سو لائکس مل جائیں تو لائک کا بٹن نیلا ہو جاتا ہے لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ پہلے چوبیس گھنٹے میں سو لائکس ہونے کے بعد لائک کا بٹن نیلا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو کامیابی کے تیرہ نکات میں سے سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ سکل خنر اور تلیم اس سے بڑی کوئی پرچی نہیں ہے یعنی آپ کے پاس سکل ہے یا تلیم ہے تو اس سے بڑی کوئی پرچی نہیں ہے سفارش کی اگر آپ کا تعلق کسی بڑی کاروباری یا زمیدار فیملی سے نہیں تو تلیم اور خنر یعنی سکل ہی آپ کو خوشحال بنا سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رہے کہ تلیم یا سکل کا مطلب ہے خنر یا علم ڈگری نہیں کیونکہ بے شمار سٹوڈنٹس ڈگری لے لیتے ہیں لیکن ان کو پراپرلی وہ چیزیں نہیں آ رہی ہوتی جو وہ ڈگری لینے والے کو آنی چاہییں ہمارا ایڈوکیشن کا سسٹم ایسا ہے لہٰذا سکل یا تلیم اور ڈگری یہ دونوں علیہ دہ علیہ دہ چیزیں ہیں کامیابی کا دوسرا نکتہ یہ ہے کہ کامیابی ایک پروسس کا نتیجہ ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئے ہیں اور صبح اٹھے ہیں تو آپ کامیاب ہو چکے ہیں یہ پروسس فارمنگ یعنی کھیتی باڑی کی طرح ہے پہلے زمین تیار کریں حل تیار کریں زمین میں حل چلائیں پھر اس کے بعد بیج بوئیں وقت پر پانی اور کھات ڈالیں تمام ناحشکوار عوامل سے محفوظ رکھیں سپریہ کی ضرورت ہے تو وہ کریں اور پھر اس کے بعد پیداوار کا یعنی نتیجہ کا لطف اٹھائیں اسی طرح پہلے آپ محنت کرتے ہیں زمین تیار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس سے پیدا ہونے والی فصل یعنی خوشحالی کا لطف اٹھاتے ہیں لہٰذا ایک اور بات ذہن میں رہے کہ کامیابی کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک لمبے چوڑے پروسس کا محنت کا اور بنیاد بنانے کا نتیجہ ہوتی ہے کامیابی کا تیسرا نکتہ یہ ہے کہ فوری نتیجہ حاصل کرنے کا ہواہش مد آدمی کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا ہرات اور رات کامیابیوں کی کہانیوں کے پیچھے کئی دہائیوں کا ہونپسینہ ہوتا ہے یا پھر وہ صرف کہانی ہی ہوتی ہے ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی لہٰذا اپنے جذبات پر کابو رکھیں وقت سے پہلے کچھ نہیں ملتا مسلسل محنت کرتے رہیں تو پھر وہ وقت آتا ہے جب آپ اس کا نتیجہ حاصل کر کے خوشحال ہو سکتے ہیں کامیابی کا چوتھا نکتہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا فن اور ہنر ہے لوگوں کو اپنی بات پر قائل کرنا جس نے یہ ہنر سیکھ لیا وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہے وہ ملک اندر رہے یا باہر چلا جائے وہ ملازمت کر لے یا سیاست میں آ جائے یا بزنس کر لے اگر اس نے لوگوں کو اپنی بات پر قائل کرنے کا ہنر سیکھ لیا ہے تو وہ زندگی کے کسی شعبے میں مار نہیں کھائے گا کامیابی کا پانچوان نکتہ یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا اساسہ ہے آپ کی مصبت سوچ مصبت سوچ والا بندہ ہی بیج بوتا ہے محنت کرتا ہے اور نتیجے کا انتظار کرتا ہے منفی سوچ والا بندہ کبھی خود محنت کر کے بیج بو کر نتیجے کا انتظار نہیں کرتا بلکہ وہ دوسروں میں کیڑے نکالتا رہتا ہے لہٰذا وہ اپنا وقت دوسروں پہ تنقید میں ضائع کرتا ہے اور خود بھی کچھ نہیں کرتا اور دوسروں کی بھی ٹانگ کھینچتا رہتا ہے کامیابی کا چھٹا نکتہ یہ ہے کہ آپ کے دوست اور آپ کے انفلوینسرز آپ کے مستقبل پر براہراز تسرنداز ہوتے ہیں اچھے دوست کا مطلب ہے اچھا مستقبل تو دوستوں کے چناؤں میں ہمیشہ انتہائی محتاط رہیں اگر آپ اچھے دوستوں کو کامیاب دوستوں کا انتہاب کرتے ہیں تو چانسیز ہیں کہ آپ جلدی کامیاب ہو جائیں گے اور ضرور کامیاب ہوں گے لہٰذا آپ اچھے اور کامیاب دوستوں کا انتہاب کریں نکام دوستوں کا انتہاب کرنے کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی نکام ہے نہ تو وہ خود کامیاب ہو رہے ہیں نہ ہی وہ کبھی آپ کو کامیاب ہونے دیں گے کامیابی کا ساتھوہ نکتہ کہ زندگی میں کبھی فارغ اور ویلے نکمے نکھٹو آدمی سے کبھی لڑائی نہ کریں لڑائی کا چناؤ ہمیشہ سوچ سمجھ کر کریں کیوں؟ کیونکہ فارغ اور ویلے آدمی کے پاس لڑائی کرنے اور فارغ رہنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا تو اگر آپ نے اس سے لڑائی لے لی ہے تو وہ آپ کو بھی فارغ رکھ کر لڑائی میں الجھائے رکھے گا عدالتوں کے چکر لگوائے گا اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہی آپ کی جان چھوٹے کامیابی کا آٹھوہ نکتہ یہ ہے کہ کبھی اس بندے سے لڑائی نہ کریں جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو وہ سیدھا سادھا چلتا پھرتا خودکش بمبار ہے خود بھی مرے گا اور وہ آپ کو بھی لے کر ڈوبے گا اسے نہ تو اپنی عزت کی پرواہ ہوگی نہ ہی آپ کی عزت کی پرواہ کرے گا تو ناظرین کامیابی کا نامہ نکتہ بہت بڑا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ غربت ایک لانت ہے یہ انسان کے امان اور شان کی دشمن ہے خوشحالی اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے لہذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کی دعا مانگیں ہمیشہ وہ کام کریں جس سے خوشحالی آئے صاحب نصاب بنیں زکاوت دیں صدقہ حرات دیں کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہے لہذا اوپر والا ہاتھ بنیں ناظرین دسویں نکتہ کامیابی کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو شہرہ عام مت بنائیں جو چاہے جوتوں سمیت آپ پر چڑھائی کر دے اپنے آپ کو قیمتی موتی کی طرح محفوظ رکھیں اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ لوگوں کو آپ کا وقت لینے کے لیے کوشش کرنی پڑیں کامیابی کا گھیاروان نکتہ یہ بتاتا ہے کہ جس گھر میں ہر وقت ہانہ جنگی ہو وہاں سے رزق اٹھنا شروع ہو جاتا ہے ہتم ہونا شروع ہو جاتا ہے لہذا گھر میں آمن اور سکون کے لیے اپنی پوری توانائی پوری کوشش لگائیں آمن لانے کے لیے اگر ایک عاد بندے کو گھر سے یا زندگی سے نکالنا بھی پڑے تو نکال لیں کیونکہ منفی سوچ والے لوگوں کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کو بلوک کر دیا جائے کامیابی کا باروان نکتہ یہ ہے کہ اپنے حراجات کو ہمیشہ اپنی آمدنی سے کم رکھیں بجت کی عادت ڈالیں بجت کو اچھی جگہ پر انویسٹ کریں برے وقت میں پیسہ بہترین دوست کا کام کرتا ہے تیروا نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ کی انکم کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے تو آپ بہران سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہیں کوئی ایک جھٹکا یا کسی ایک بندے کا موڑ آپ کو موشی بہران میں مبتلا کر سکتا ہے لہذا فیملی انکم کے لیے ایک سے زائد ذرائع پیدا کریں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دوائیں تاکہ ہماری علمی عدوی اور تریحی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز بقائدگی سے آپ کو ملتے رہیں اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیں جو شروع میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یوٹیوب کے مطابق جس ویڈیو کو پہلے چوبیس گھنٹے میں سو لائکس مل جائیں تو اس ویڈیو کا لائک کا بٹن لیلا ہو جاتا ہے لہٰذا اسے لائک کریں تاکہ ہم پہلے چوبیس گھنٹے میں سو لائکس حاصل کر سکیں اب اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی